مجرم کون آخر کار کہاں بھاگا انہیں کاتل کو کہاں سے گرفتار کیا لوگوں کو قتل کیا آخر کار ان کے گھر میں اس وقت کیا حالات ہیں جن کے ماں باپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مارنے والا شخص ان کا اپنا ہی کوئی خاص آخر کار کاتل کون ہے اور اس کا مقتول سے کیا رشتہ ہے یہ سب جاننے کے لئے آج کے پروگرام میں آپ کو ہمارے ساتھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں اقبال مارکل پولیس ٹیشن جا رہا ہوں یہاں فائنلی میں پہنچ چکی ہوں آپ کو میرے بائک پر نظر آ رہا ہوں گا یہاں نے کاریزن یہ ہے کہ میں آپ کو اس کاتل سے ملا سکو جس سے یہ تمام چیزیں کی ہیں خیر ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر جانے کے بعد تمام تفصیل آپ کے سامنے لے کر آوں گے پہلے بتایا تھا کہ اس وقت میں پولیس ٹیشن اقبال مارکل پولیس ٹیشن جا رہا ہوں اس وقت میں یہاں موجود اور یہاں نے کا ریزن پھر سے بتاؤں گی کہ وہ کاتل ہیں جن کو یہاں ریسٹ کر کے لائے گیا پلاننگ کیسے ہوئی کیا سب کچھ ہوئی تمام چیزیں وہاں ہیں جو پروپرلی پولیس آپ کو بہتر طریق سے سمجھا سکتی یہاں پہ کعوش انہی کی ہے ان لوگوں کو ریسٹ پہ انہوں نے کیا اور کس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ اس وقت میں اسے چو اسلم خان ساتھ پاس موجود ہوں اسلم صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد کون سی کڑی سے کڑی جوڑی گئی اور اس کے بعد جا کے ان کو پکڑا گیا ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک اقریباً ڈیڑھ ماہ قابی سائرہ نامی جو خاتون ہے اٹھارہ انیس سال اس کی ایج تھی جس میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے اس نے پسند کی شادی کی ہے نجم خان سے گھر سے بھاگ کر اس نے شادی کی تھی اسی وجہ سے گھر والے ناراض تھے بیسکلی یہ بیلونگ کرتے ہیں پارا چنار سے پشتول فیملی ہے ان کا یہ ہے کہ ان کی روایات میں ہے کہ ان کی جو بہن بیٹی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی اپنی شادی کا ڈیسیشن نہیں لے سکتی ہے اور وہ ان کی مرضی کے بغیر اور گھر سے بھاگ کر اس نے کوٹ میریج کی اچھا یہ ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں چار بھائی چار بھائی اور تقریبا ان کی پانچ بہنے یہ کون سے نمبر پہ تھی چھوٹی تھی یہ چھوٹی تھی چھوٹی بہن تھی ماتماشلا بڑی فیملی تھی جی بڑی فیملی تو جس لڑکے سے اس نے بھاگ کر شادی کی وہ ان کی فیملی کا تھا یا آٹ اف آٹ اف فیملی تھا آٹ او فیملی تھا وہ خیرہ باد گھر سے زیاق کا رہنشی تھا اچھا جی جی اور وہ ان کی فیملی کا نہیں تھا کیونکہ یہ پشتون فیملی تھی وہ ان کی فیملی کے ان کی قاس سے باہر کا تھا باہر کا تھا جی ہاں جس کی وجہ سے یہ زیادہ مشتہل بھی تھے غصے میں بھی تھے اور ایک مہینے کے بعد ان کی جو بیٹی ہے وہ اس نے پھر ان سے کانٹیکٹ کیا کہ جب اس لڑکی نے کوٹ میریج کیا ہے تو اس کے گھر والوں کو نہیں پتا چلا تھا یا کوٹ میریج کر کے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی وہ گھر کو ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی چھوڑ کے چلی گئی تھی گھر چھوڑ کے وہ جا کے اس نے بعد میں کوٹ میریج کی ہے اچھا ٹھیک ہے اور ایک مہینے کے بعد اس نے پھر گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو ان سے رابطہ ہوا ہے پھر جو ان کا جو شہر ہے نجم خان ٹھیک ہے ان کی فیملی کی لوگوں کو انگوالف کر کے پھر ان سے کانٹیکٹ کیا ہے ان سے بادشید کیا ہے کہ ابھی جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہے یہ آپ کا دعماد ہے تو اس کو قبول کر لیں اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ یہ نادم ہے یہ شرمندہ ہے یہ مافی چاہتے ہیں تو اس میں پھر ان کے والد سے ان کی بات ہوئی ہے تو ان کے والد میں پھر یہ جو کل یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو کل کا انہوں نے ٹائم مقرر کیا دن مقرر کیا کہ آپ آج آئیں گھر آجائیں گھر کی دعوت دیں ان کو صبح ناشتے پہ ان کو بلایا تو یہ جو ان کی بیٹی ہے سائرہ اس کا شوہر نجم نجم کی والدہ اور ان کا ایک بہنوئی تھا زبیر وہ بڑا بہنوئی تھا یہ ان کے گھر پہ آئے ہیں ٹھیک ہے دعوت قبول کر لی ناشتے پہ دعوت قبول کر لی اور دعوت پہ وہ پہنچ گئے کل صبح وہ دعوت پہ آگئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ان کے گھر پہ گئے انہوں نے ناشتہ وغیرہ کیے ان کو چائے وغیرہ پہلائی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی بیٹی نے اپنی ماں سے مافی مانگی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے والد سے مانگی پھر جب یہ گھر سے نکلنے لگے ہیں مطلب اس کا لی کافی ٹائم تک وہ اس گھر میں رہے ہیں گھر میں موجود تھے موجود ہے اور یہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ پری پلان کر کے یہ جو کاروائی کرنی تھی پری پلان دی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے جب ان سے کانٹیک کیا ہے انہوں نے ان کو انوائیٹ کیا ہے کہ آپ آج ہیں جو بھی ہے رنجشہ ہیں وہ آپ بھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم اپنانے کو تیار ہیں جو غلطی ہو گی ٹھیک ہے ہم اگنور کرتے ہیں جب یہ گھر سے نکلنے لگے تو ان کا ہے جو ایک یہ دو بھائی ہیں یہ باہر موجود تھے اچھا جو بھائی ہیں ان کا وہ باہر موجود تھا وہ بشیر حسید ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ موجود تھا جب یہ باہر نکلے ہیں تو اس نے ان پر اپنے بہنوئی پہ اور بہن ان کو تارگیٹ کیا ان پر فائرنگ کیا ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا یہ بلکل اوپن دی اس نے وہاں گلی میں موجود تھا جیسے یہ گھر سے باہر نکلے ان کے گیٹ کے باہر ان کے گھر کے سامنے اس نے ان پر اٹیک کیا اچھا اس کے ساتھ اٹیک کرنے میں کوئی اور بھی شامل تھا اٹیک میں یہ ہمیں سورسس سے پتہ چلا اس نے نہیں بتا ہے کہ اس کی دو بھائی تھے اچھا دو بھائی تھے دو بھائی شامل تھے اس وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائرنگ کرنے میں انہوں نے فائرنگ کیے دونوں کو ہلاک کیے موقع پر انہوں نے تسلی کیے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں اور جو تیسرا جو زخمی ہوا ہے وہ ان کے ساتھ آیا تھا وہ زبیر نامی شاہ جو بکتول کا مہنوئی تھا اچھا ان کی فائرنگ نہیں تھا اچھا وہ بیچ پہ زید میں آیا وہ زخمی ہوا وہ ان کے ساتھ میڈییٹر کے طور پہ آیا تھا مسالہ حد کے لیے آیا تھا نجم کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا وہ بہنوئی تھا اچھا اچھا جب یہ تمام چیز ہوئی کتنے بجے سارا اس گھر سے نکلی تھی جب یہ بار کیا پیش آیا یہ گیارہ بجے کا ٹائم تھا دن گیارہ بجے دن گیارہ بجے کا ٹائم تھا اس کو سٹیٹ فائر کیا اس کو سٹیٹ فائر کیا اور تسلی کی کہ یہ مر چکے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے نہیں تھا بچ نے ہالوں میں کون کون بچا بچ نے جو تیسرا جو زخمی تھا وہ یہ اس نے بعد میں انٹرگیشن کی دوران کی تاتا ہے اس کا ٹارگیٹ نہیں تھا بس وہ گولیوں کی زد میں آکے وہ زخمی ہوا ہے باقی اس کی ساس تھی جو اس کی نہیں جو ساس والدہ تھی اس کو وہ بچی تھی اس نے کہا ہمارے ٹارگیٹ یہ دو تھے غیرت نے گمارہ نہیں کیا کہ ہماری بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے اسی وجہ سے یہ ایک رنجش تھی ہماری پوری فیملی کے اندر اور ہمارے خاندان کے اندر کہ ہم نے اس کا اس کو ہم نے بدلہ لینا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہماری بہن کو بھی چھوڑنا اچھا نجم کتنے سال کا لڑا ہے نجم بائیس تئیس سال کا لڑا ہے اچھا صاحب مجھے بتائے کس طریقے سے پھر آپ نے ان کو پکڑا یہ کام ہو گیا ہونے کے بعد پولیس ایکٹیف کیسے ہوتی ہے پولیس جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ کافی علاقے میں شور برپا ہوا فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں سے سورس سے پھر پولیس کو پتا چلا ہے پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہیں جا ہے جو پلیس آف افنس سے وہاں پہنچی ہے جو ڈیڈ بوڈیز تھی اور جو زخمی تھا ان کو وہاں سے ہوسپٹل شفٹ کی ہے ڈیڈ بوڈیز کو بھی اور زخمی کو بھی کیونکہ زخمی کی حالت بھی تشویش ناکتی تو اس کو فوری طور پہ ہوسپٹل شفٹ کیا اور اس کے بعد جو ملزمان ہیں ان کی تلاش جاری رکھی اور اس میں جو دو بھائی ہیں ان کو پھر گریفتار کیا ہیں مبشر حسین اور مضمل حسین اور جو مڈر ویپن ہے آلہ قتل ہے پیسٹل تیز بورتا وہ بھی مبشر حسین سے ریکوور کیا ہے آپ کہیں ہم نے اسلاح بھی برامت کر لیا وہ لیسنس والا تھا یا غیر نہیں غیر لائسنس والا نہیں تھا بغیر لائسنس کے تھا جس کا ہم نے الگ سے مپادمہ درج کیا ہے الگ سے کیا ہے سر اس پر کیا دفع لگتے کیونکہ پوپر پری پلاننگ سے سارا کیس ہوا ہے پری پلاننگ سے گھر بلا کے ان کو دھوکہ دے کے ان کو مقتل کیا گیا ہے تو اس پر کون کون سے دفع لگتے ہیں جی بیسکلی یہ پری پلانڈ مرڈر تھا اس میں ہم نے تین سو دو زخمی بھی ہوئے تین سو چوبیس اور ون زیرو نائن ایک سو نو یہ دفعات کے تحت ہم نے مقدمہ درج کیا ایک سو نو ہے وہ کس پر لگتی ہے سر؟ ایک سو نو جو اس کی پلاننگ میں شامل ہو جن کی مشاورت ہو جس میں آانت کی گئی ہو وہ اس میں تو اس میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں اس میں یہ جو مدعی ہے فیار ہم نے جو کمپلینٹ ہے مقتول کا والد ہے محمد جاوید صاحب لڑکے کا والد جو نجم ہے اس کے والد کی مدعیت میں ہم نے فیار لوج کی ہے انہوں نے ان کے والد کو نومینیٹ کیا ہے اور یہ بھائیوں کو قیسر کو مبشر کو موضامل کو تین بھائیوں کو اس میں نامزد کیا ہے نامزد موضامل آپ نے دو لوگ پکڑ لے مبشر پکڑ لیا موضامل پکڑ لیا آپ ان کے والد جو کیسے رہے ہیں یہ ان کی تلاش جاری ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے ان کو بھی انشاءاللہ جلد گریفتار کریں گے آپ کی بات ہوئی ہوگی کیونکہ اس کی ماں کو بھی کوئی نہ کوئی شنیریو تو بتا ہوگا کہ میرے گھر والے یا میرا شوہر یا میرے بیٹے ماں نہیں کریں گے میری بیٹی کو تو کیا وہ بھی انوالو رکھتی ہے اس کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ایک لڑکی وہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاپ کر شادی کریں تو جو تھا یہ ہماری روایات جو تھا ہماری روایت کے خلاف ہے اس لئے ہم کسی چیز کو ایکسپ ہی نہیں کرتے آن دا سپوٹ انتقال ہو گیا تھا کیا ان کو لے کے کہتا ہے آن دا سپوٹ ان کا انتقال ہو گیا آن دا سپوٹ ان کا انتقال ہو گیا جب یہاں پہ قتل ہو گیا تسلی کر کے جو ملزم ہے اس نے تسلی کر لی آخری گولی ملزم بتا رہا ہے کہ میں نے ان دونوں کے سروں پہ ماری ہے سروں پہ ماری ہے تسلی کی کہ ان کی کنفرمت ہے بچے نہیں اگر وہ سنے پہ کئی بھی گولی لگ رہی ہے تو اس کے بعد آخری تائگٹ سر کو کیا گیا تھا کہ بڑی بہرہمی سے انہوں نے قتل پیا جو غیر قانونی اسلا تھا اس پہ کون دفات لگتی ہے اس میں جو سند آمز ایکٹ ہے غیر قانونی اسلا مل ہے بغیر لیسس کے تئیس ون اے سند آمز ایکٹ ہے وہ اس پہ لگائی گئی ہے چلی جی حسین خانم صرف نے ہمیں تمام چیزیں بتا دیا یہاں پہ سب سے زیادہ میری لیے تکلیف دے بات دی جو سر نے سپیشلی فوکس دے کے بھی بولا کہ جب دونوں کو جب فائر روڈنے ڈائری کی مارا تھا کیونکہ ٹارگٹ ہے ٹارگٹ کرنے کے بعد انہوں نے سر پہ آکے گولیاں دونوں کی ماری ہے تاکہ یہ تھوڑی سی اگر جانو تو وہ نہ بس سکے چلی جی اس کے بعد ہم ایک بریک کی طرف جانے جب بیکس آئیں گے کہ میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں کی جب ان کو دھوکے کے ساتھ گیارہ بجے ناشتے کے لئے اس سے پہلے ناشتے کے لئے بلائے گیا تھا اور جب وہ نکل لے لگے تو پہلے سے بھائی گھاٹ لگا کے بیٹھ گئے تھے کہ ہمارے ٹارگٹ باہر نکلیں اور ہم ان کو موت کی نین سے لائیں خان ملتے ہیں بریک کے بعد ہم مزید بات پہ ہی سے کریں